پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ رحیمیار خان کے کچھے کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ڈاکوں کے ہاتھوں اطلاعات ہیں کہ بارہ سے پندرہ پولیس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن اس میں ایک بہت حیرت کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکوں نے یہ حملہ بڑے جدید اسلحے کے ساتھ کیا جبکہ اگر ہم پولیس کو دیکھیں تو ان کے پاس بہت ہی عام سے ویپنز تھے جس سے شاید وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے آخر ایسا کیوں ہے ایک طرف ڈاکوں ہیں جن کے پاس جدید سے جدید تر اسلحہ موجود ہے اور وہ جو چاہیں جس کو چاہیں جس کے خلاف چاہیں اس کا استعمال کر لیتے ہیں جبکہ پولیس جس کا کام ہے لاؤ انفرونسمنٹ کا ان کے پاس وہ اسلحہ ہے ہی نہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح سے کچھے کے علاقے کا ذکر کے یہ افسوسناک ہی نہیں ہے قابل مضمت ہی نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف سے اس کی مضمت ہو رہی ہے ہر جگہ سے اس کی مضمت ہو رہی ہے پرائم میریسٹر نے اس کی مضمت کی ہے پریزیڈنٹ نے اس کی مضمت کی ہے چیف منسٹر پنجاب نے اس کی مضمت کی ہے کون ہے جس نے اس کی مضمت نہیں کی لیکن کسی طرف سے آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر ہے کیا یہ کون لوگ ہیں جس ہم کچھے کے ڈاکوں کہتے ہیں یہ کچھا کیا ہے دیکھیں یہ مسئلہ کو آج کا نہیں ہے پچھلے سال میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو یہ آج جو ہماری بارہ لاشے اٹھیں ہیں ہمارے پولیس کے جوانوں کی یعنی بارہ جنازے اٹھنا کوئی محمولی واقعہ نہیں ہے اگر اسی کے تناظر میں بات کی جائے تو ہم تو دو تین دن پہلے رو رہے تھے کہ وہ کراچی میں ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی نے سڑک پر دن دھیارے لوگوں کو ٹریفک آسے میں مار دیا ابھی اس کا ہم زخم نہیں بھولے اس کا کیا بنتا کیا نہیں بنتا کل کا واقعہ کہ سکول بین پر ایک ذاتی دشمنی کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی ہے دو بچے سکول گوئنگ بچے پانچ سال چھ سال کی عمر ہے ان کی وہ مر گئے ہیں باقی بچے اس میں زخمی ہوئے ہیں تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جس میں ایک یہ بڑا واقعہ بھی ہوا ہے جیسے ہم ان کو بھول جائیں گے اس کو بھی ہم بھول جائیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر یہ پچھلے سال بھی آئی جی پنجاب تھے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اکتوبر لاسٹ یئر یہ انٹارم گورنمنٹ تھی محسن رکوی صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب تھے آج وہ وزیر داخلہ ہیں آج وہ ہمارے بارہ پولیس والے جو لوگ ہیں ان کے نمازے جنازے میں شرکت بھی کر رہے ہیں بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ان کی فوٹیج سامنے آ رہی تھی سب نے اس کی مضمت کی ہے اور یہی آئی جی پنجاب نے جو آج انہوں نے کہا ہے ایک سال پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ چن چن کے ان کو ہلاک کریں گے آج پھر کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے کیسے لیں گے بدلہ جن کے گھروں میں بارہ لاشے گئی ہیں اس طرح کے بہت سارے اور گھرانے بھی ہیں جس میں اس طرح کی لاشے جاتی ہیں یہ کچھے کے ڈاکو دراصل بنیادی طور پر پکے کے ڈاکو ہیں اور یہ جو ہمارے پولیس کے جو جوان مرتے ہیں یہ بیچارے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ ان کے پاس تربیت ہے نہ ان کے پاس اصلہ آپ نے تو صرف اصلے کی بات کی ہے ان کی تربیت بھی نہیں ہے وہ ٹرینڈ ہیں دیکھیں جو مرسنری ہوتا ہے نا جو کرائے کا قاتل ہوتا ہے یا بینڈٹ ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے وہ گھر سے مر کے نکلتا ہے وہ اتنا ڈائی ہارڈ ہیں انہوں نے سکلز سکھی ہیں اور ان کا کام ہے ڈکیٹی کرنا رینسم کے لیے یعنی تاوان کے لیے لوگوں کو اٹھانا اورگنائزڈ رابریز کرتے ہیں پاکستان میں جتنا ناجائزہ صلاح ہے اس میں سا وہ ملنبس ہیں یہ ساری ریپورٹس یہاں پر موجود ہیں اگر یہ نیٹ میں ساری انفرمیشن ان کے بارے میں موجود ہے تو جن ڈپارٹمنٹس کے یہ ذمہ داری بنیادی طور پر بنتی ہے کہ ان ریپورٹس کی موجودگی میں کوئی پلان ایسا ترتیب دیں کہ ان علاقوں کو ان علاقوں کو صاف کیا جائے پومبنگ کی جائے ان کی پچھلے سال کا واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کیفرٹ کی گئی تھی اور اسی طرح کی نعرہ بازی ہوئی تھی تو محسن نقوی صاحب ڈاکٹر عثمان انور اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے یہ چیف منسٹر سندھ کو جا کے ملے تھے ڈاکٹر جسٹر مقبول باکر صاحب کو ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر جو نوٹس ایکسچینج ہوئے جو انفرمیشن ایکسچینج ہوئی اور اس کے بعد ایک ریزولف شو کیا گیا کہ کچھے کے علاقے کو ہم چاروں طرف سے گھیر کے اس کو کومبنگ کریں کہ اس کو بند سینڈ فر آل اس خطرے کو یا اس سٹیگمہ کو جو پاکستان کی سیکیوروڈی پر بدنما داغ ہے اس کو ہم صاف کریں گے تو امید لگ گی تھی کہ کچھے کے علاقے میں ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز کا اگر سورس بند کر دیا جاتا ہے تو شاید اس مینس سے ہماری جان چھوڑ جائے لیکن نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو اس کا کوئی سبب بھی تو ہوگا دیکھیں اس کا سبب یہ ہے کہ جن کو ہم یہ کچھے کے ڈاکو کہتے ہیں نا ان کے سپورٹرز موجود ہیں ان کے سرپرست موجود ہیں یہ واردات ڈالتے ہیں اور واردات کے بعد یہ چھپنے کے لیے اپنے علاقے ایک تو جگہ یہ میکشفٹ اپنے ارینجمنٹ کرتے ہیں یہ کسی ایک جگہ پہ اپنا مستقر نہیں بناتے ایکٹیوٹی کرتے ہیں جگہ تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ان کی ایک اپنی ایک سیٹریٹیجی ہے کہ پولیس کو چکمہ کس طرح سے دینا ہے ان کو انگیج کس جگہ پہ کرنا ہے اور جوابی کاروائی کس طرح سے کرنی ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کے انفارمرز موجود ہیں اس کا آج تک کسی نے تحقیق نہیں کی اور ان لوگوں کو پکڑا نہیں گیا کہ کون ہے جو انفرمیشن یعنی ان کے خلاف ہونے والے جو بھی کوئی اقدامات کسی بھی جگہ پہ ہوں گے ان کی ڈاکووں کو پہلے خبر ہو جاتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتے ہیں جب بھی اس قسم کی کوئی کاروائی ہوتی تو سب سے پہلے جو خبر آتی ہے ڈاکووں تک جو پہنچتی ہے ان کے پاس جدید اصلہ ہی نہیں ہے کمیونیکیشن کے جدید سسٹم بھی موجود ہے میں نے بات کی ہے کہ ان کا ایک اورگنائزد طریقہ ہے وہ آردہ آتا ہے جس جگہ پہ وہ کام کرتے ہیں ایک بات ہے سر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کے پاس اگر کوئی ویپن ہے تو میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پولیس چیک پوسٹ سے گزریں گے وہ آپ کو ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ نہیں لے کے جا سکتے پولیس پر ہر روز تبرہ کرتے ہیں ان کو اتنا جدید اصلہ کیسے پہنچ جاتا ہے کچھے میں اس بھی بات کر لیتے کہ ان کے پاس کیسے آتا ہے مہنے کا جدید اصلہ جو سمگل ہو کے آتا ہے وہ خود وہ اس میں ملوث ہے جو کچھے کے ڈاکو جو ہیں اس میں دیکھیں جی جو ہماری آہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جو ہماری مذہبی جماعت تھی جو ان کو پاکستان کے اندر ہم نے دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے بعد بند کر دیا وہ اپنی ایکٹیوٹیز وہاں پر جاری رکھے ہوئے ہیں اصلہ وہ خود نہ صرف استعمال کرتے ہیں ہیں بلکہ سپلائی کرتے ہیں این پی سی گاڑیاں جو غیر ریجسٹر گاڑیاں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی سمگلنگ میں ہی وہ لوگ ملوث ہیں کاروائی کرتے ہیں اپنے علاقے میں جا کے چھپ جاتے ہیں وہ علاقہ کبھی آپ ذرا غور کریں ایک سو چھتر کلومیٹر وہ لمبا علاقہ ہے پچیس کلومیٹر اس کی ویڑت ہے جس میں اپنی وہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں انتہائی زرخیز علاقہ ہے دریا کے کنارے پہ دریا سندھ کے کنارے پہ وہ واقع ہے تین صوبوں کو وہ افیکٹ کرتا ہے پنجاب ہے اس میں اس میں سندھ ہے بلوچستان کا بھی کچھ علاقہ اس میں آتا ہے ایکٹیوٹی کرتے ہیں جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے پنجاب کے لوگ سندھ میں چلے جاتے ہیں سندھ کی پولیس کاروائی کرتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں اگر دونوں مل کے کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلوچستان نکل جاتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے اندر سے بھی ان کے انفارمر موجود ہیں جن کے خلاف ابھی تک کسی قسم کا نہ تو کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ ان میں سے کسی آدمی کو پکڑا گیا ہے نہ اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہے اب آتے ہیں کہ ان کو سرپرستی کون کرتا ہے ان کی سرپرستی کرتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز آپ دیکھیں اتنے بڑے علاقے کی اگر آہ ہلکہ انتخاب دیکھیں تو کتنی ایم پی ایز کی سیڈز ہیں جو وہاں سے نکلتی ہیں کتنے ایم ایز کی سیڈز ہیں جو وہاں سے نکلتی ہیں وہاں سے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں دیکھیں سندھ کا علاقہ گھوٹکی ہے کندھ کوٹ ہے کشمور ہے یہ نون علاقے ہیں جو اس کے شکارپور ہے شکارپور ہے کچھے کے علاقے میں جو آتے ہیں شکارپور کا آپ نے ذکر کیا آہ بیس اکیس میں ڈاکٹر رزوان ایک ڈاکٹر رزوان احمد ہوا کرتے تھے وہاں پر ایس ایس پی تھے انہوں نے ایک ریپورٹ شایع کی تھی اور اس کے بعد اس ریپورٹ شایع کرنے یا کمپائل کرنے اور اس واقعے کا یعنی کچھے کے علاقے کا اصل مسئلہ کیا ہے اس کا آتا کرنے والی ایک ریپورٹ انہوں نے شایع کی اس کے بعد ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا انہوں نے یہی گفتگو کی تھی جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر بہت گہرا ہے اور اورگنائزڈ ہے کاسمیٹک میجرز لے کر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے حکومت کے کرنے کے بہشمار کام ہوتے ہیں موسیٰ نکوی صاحب اس وقت چیف منیسٹر تھے جس ملاقات کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت ایک سٹریٹیجی ڈیویلپ کی گئی تھی اور سٹریٹیجی ڈیویلپ کرنے کے بعد ایک ریزولف جو تھا وہ بھی شو کیا گیا تھا کہ ہم اس کے بعد کاروائی کریں گے آپ نے کی یا نہیں کی لیکن کل ڈاکو نے آپریشن کیا ہے ہماری پولیس کا جس میں آج ہمارے پر کامیاب آپریشن کامیاب آپریشن کیا ہے اور انہوں نے بارہ لاشیں ہمارے گھروں میں بھیجی ہیں پہلے تو یہ اطلاع تھی نا کہ چار لوگ میسنگ بھی ہیں اب یہ اطلاع آ رہی کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے کہیں چھپ گئے تھے کچھ لوگ زخمی بھی ہیں آپ اندازہ کی یہ اتنے بڑے لاؤس کا اور ہماری سٹریٹیجی یا ہماری گفلت یا ہماری کریمنل بے حصی مجرمانہ بے حصی ہے کہ ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے کل ہم کسی اور کام میں لگ جائیں گے شاید جی آپ نے سہولتکاری کی بات کی ان کو سہولتکاری فراہم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان سے کیا بینیفٹس ملتے ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد خواتینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ایک شاڈ بریک لیں ویلکم بیک شاہ جی آپ نے فیسیلیٹیٹرز کی بات کی ان فیسیلیٹیٹرز کو ان ڈاکوں سے فائدہ کیا ہے وہ تو مطلب وائٹ کالر لوگ ہیں اسیمبلیوں میں بیٹھنے والے بھی ان میں موجود ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں وہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں جب تک جرم کو سیاسی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی نا یا ریاستی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی وہ ارگنائز نہیں ہو سکے گا اگر کچھے کے ڈاکوں کا اگر ہم ان کا طریقہ ہے واردات دیکھیں یہ ڈین ہے ان کا اتنا بڑا یعنی تین چار زلے نکلتے ہیں اتنی بڑی جگہ سے دو سو کلومیٹر کے قریب وہ علاقہ جس میں وہ آپ آپریٹ کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ واردات ڈالتے ہیں دوسری جگہ پہ جا کے چھپ جاتے ہیں ہماری پولیس جا کے وہاں پر اپنی چوکی بناتی ہے کوئی اکٹیوٹی کرنے کے لیے تو یہ پکی اپنی چوکی وہاں پر بناتی ہے وہ کچھے کے لوگ ہیں وہ کچھی اپنی ایک میک شیفٹ سا کوئی رینجمنٹ کرتے ہیں وہاں سے پھر جب ان کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ آپریشن ہونے لگا ہے آپ کے اخلاف وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں ان کو ہینڈل کون کرتا ہے ان کے فسیلیٹیٹر سیاسی لوگ ہیں لوکل کرمینل ایکٹیوٹیز کرنے والی لوگ ہیں کراچی کے اندر موجود ہیں ہمارے پنجاب کے بہت سارے لوگ ہیں جو کرائم کو ایک دھندہ یعنی کچھے کے ڈاکو ایک دھندہ ہے ایک انڈسٹری ہے ایک بزنس ہے جس جگہ پر وہاں سے ملنے والا مال پہنچتا ہے وہاں وہاں پر ان کے فسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں جب انہوں نے کوئی انتخاب لڑنا ہوتا ہے جب کوئی انہ نے قبائلی تصادم کرنا ہوتا تو یہی لوگ ہیں جو مرنے کے لیے یا دہشت پھیلانے کے لیے ان کو ورک فورس کے طور پر وہ مل جاتے ہیں پھر وہ ہماری پرائیویٹ آرمیز ہیں اس پہ اگلا کہ ہماری پرائیویٹ آرمیز کون کون کونسی ہیں اس میں دہشتگر تنظیموں کے لوگ موجود ہیں جو کرائم کرنے آرگنائزڈ قائم کرنے والے کراچی کے اندر لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر جو لوگ گاڑیوں کی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں نشے کی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں جو اسلے کی سمگلنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے نیٹورکس بنا رکھی ہیں ان لوگوں کو کسی جگہ پر چھپنے کے لیے اس سے بہتر کونسی جگہ مل سکتی ہے یہ اسی طرح سے جیسے آپ کسی جگہ پر کوئی ورکشاپ بنا دیں کہ وہاں پر چوری کی گاڑیاں آپ نے ڈمپ کرنی ہیں تو کچھے کے ڈاکو بنیادی طور پر کچھے میں جا کر یہ ڈمپنگ ان کا ایک ورکشاپ ہے جرائم کرنے کے بعد جہاں پر جا کر وہ پناہ لیتے ہیں چھپتے ہیں ایکٹیوٹیز وہ کوئی دیکھیں جس کو وہ یرگمال بنا کے یا اٹھا اغوا کر کے لے جائیں گے اور تاوان کا مطالبہ کریں گے اس کو اس علاقے میں تو نہیں رکھ سکتے اس علاقے میں لے جائیں گے بے شمار ایسی باردات ہیں آپ کو وہ رجحان والا واقعہ جو ہے وہ یاد نہیں ہے کہ کچھے کے ڈاکو نے کیسے ماددار ڈالی تھی انہوں نے ایکزمپل بنانے کے لیے ویڈیو جاری کی اس آدمی کو جو انفارمر تھا انہوں نے ایک ایک کر کے اس کے بدن کے عزو کاٹے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے تو یہ طریقہ ہے باردات بڑا طالبان بھی یہ کام کیا کرتے تھے تو شاہ جی ہم یہاں پر آپریشن کیوں نہیں کرتے ملٹری آپریشن کیوں نہیں کرتے ہم تو خیبر میں کرتے ہیں بلوچستان میں بات کرتے ہیں ملٹری آپریشن کی بات کریں میں آپ کو ایک بات بتا دو جو ریالٹی ہے آپ اس کا انیلیسز کریں اور سینٹیفک انیلیسز کریں اگر آپ کا کہ آپ اتنی بڑی اورگنائزڈ ایک فورس ہے بینڈٹس کی ان کے فسیلیٹیٹرز کی اور ان کو پناہ دینے والوں کی اور ان سے ناجائز کام لینے والوں کی تو اس کے خلاف ہماری پولیس جو جاتی ہے آپریشن کرنے کے لیے اس کی نہ ٹریننگ ہے نہ اس کے پاس اسلاح موجود ہے نہ جدید ان کے پاس احتیار ہیں نہ ٹرانسپورٹ کے مینز ہیں اور دیکھیں انہوں نے راکٹ لانچر کا استعمال کیا ہے کال والے واقعے میں ریپورٹ ہوا ہے ہینڈ گرنیڈ وہ استعمال کرتے ہیں انٹی ائر کرافٹ گنز ان کے پاس موجود ہیں ایک اے فور سیون شاید ہماری آرمی کے پاس موجود ہیں وہ اسلاح سپلائی کرتے بھی ہیں اور ان کے پاس وہ موجود ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نہیں چاہوں گا کہ میں میرے موں سے یہ بات نکلے کہ جی پاکستان آدمی جو ہے اس کو وہاں سے انگیج کیا جائے وہاں پر اس کام کی ذمہ داری ان کی ذمہ لگائی ہے لیکن یہ کام آرمی کے کرنے کا ہے آج کر لیں کل کر لیں اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ریزولف موجود ہے کہ ہم نے اس کو جڑ سے ختم کرنا اس مسئلے کو آپ کو پوری قوم کو اعتماد ملے دیکھیں عزم استحقام کہا ہے نا کہ ہم نے ایک آپریشن ہم نے کرنا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور ٹارگیٹڈ ہوگا اور انفرمیشن بیزڈ ہوگا کتنی ریزیسٹنس آ رہی ہے آپ کچھے کے ڈاکوں کے اگینسٹ اگر اسی قسم کا کوئی آپریشن پلان کرتے ہیں کس کس جگہ سے ریزیسٹنس آئے گی کون کون سے لوگ ہیں ان کے خلاف مذہبی آہ تنظیمیں جو ہوا آ جائیں گی پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت ہونا شروع ہو جائے گی عزم استحقام کے خلاف کہاں کہاں سے آئی ہے منظور پشتین نے کیا ہے یا محسن دعوڑ نے کیا ہے یا علی وزیر نے کیا یا مقامی لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آگئے ہیں اور انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے تو قبائلی جرگہ متحرک ہوا نا بلکل ہوا کہ جی ہم نے اپنے علاقے میں اس قسم کا آپریشن نہیں ہونے دینا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس کا ایک سائنٹیفک انیلیسز کر لیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اشارتاں یہ کل کو آپ کو پوری قوم کو آپ مطالبہ کرتا ہوا سنیں گے کہ کچھے کے علاقے کا اگر آپ نے پکا بندوبست کرنا ہے تو آپ کو اس قسم کے میرد لینے پڑے ہیں یا تو آپ کو ٹرینڈ پولیس فورس جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گی جس کے پاس جدید اتیار ہوں ٹرانسپورٹیشن کی ساری سہودیں اور ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹیز ان کے پاس موجود ہوں ڈرونز ان کے پاس موجود ہوں آپ آرمی کو انگیج نہ کیجئے پیرہ ملٹری فورسس کو کر لیجئے پولیس کو کر لیجئے لیکن یہ فورس جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کمبیٹ فورس ہے بارش کے پانی سے گزرتی ہوں ان کی گاڑی پھس گئی جس پر انہوں نے اٹیک کی ہے سر بارش میں گاڑی پھسنا اور بات ہے میں آپ کو بتاؤں دوزار اکیس ہی کا غالبن یہ واقعہ ہے پولیس آپریشن کرنے گئی بکتر بند گاڑی جس بولٹ پروف کہتے ہیں ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے کہ انہوں نے اس پہ فائر کیے چار لاشیں وہاں پر گری ہیں ان بطر بند گاڑی کے اندر لوگ مرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی یہ کوشش کر کے دیکھیں خودکوشی کے لیے بھیجتے ہیں خودکوشی کے لیے کل بھی تو یہ خودکوشی ہے نا جو ہی ہے انہوں نے ایک ایسا آپریشن کی ہے دیکھیں جب ان کو پتا سرویلنس ہو رہی تھی نا کہ یہ پولیس پارٹی واپس جا رہی ہے بارش کے پانی میں گاڑی ان کی فس گئی نہیں نکلی یعنی افسوس والی بات ہے کہ آپریشن کر کے یا آپریشن میں انگیج جو فورس ہے وہ واپس آ رہی اور اس کے پاس جدید گاڑی نہیں ہے ایسا ہی وہ جو جو روز ڈالے پولیس کے آپ کو نگر آتے ہیں دیکھیں سر یہ کیا وجہ ہے میں انٹرو میں بھی یہ بات کی ان کے پاس تو جدید اصلہ ہے وہ آپ نے بدا بھی دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس معاملے کا پولیٹیکلی اور سائنٹیفیکلی نہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے نہ آپ کے پاس ریزولو ہے کہ یہ اس مسئلے کا یہ سائز ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اتنی فورس کی ضرورت ہے دیکھیں میں آپ کے ساتھ خبر آج چھپی بھی ہوئی ہے خبر شیئر کر لیتا ہوں عظم استحقام جس آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے دیشت گردوں کے خلاف اس کے لیے ساٹھ عرب روپے کی گرانڈ جو ہے نا یعنی وہ الوکیشن اس کی ہو ہے اپروو ہو گئی ہے چالیس عرب ان کو سیکنڈ آف آف دس فسکل یئر میں دیا جائے گا کل ہی جو ہے ان کے لیے بیس عرب روپے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ایک دن میں ہم ریلیز کر دیتے ہیں ایکوئیمنٹ آئے گی تیاری ہوگی اس کے لیے جو بھی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھے کا علاقہ جس میں اتنی اکٹیوٹیز تھے کہ بیس تیس سال سے یہ معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے خبر آتی ہے ہمارا نقصان کتنا ہو گیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی اس پینیٹریٹ کیا اس سے علاقے میں جا گئے کبھی تو آپ کے ریکارڈ پر یہ بات ہو کہ آپ نے کچھے کا علاقہ صاف کر دیا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا سہلاب وہاں پر آتے ہیں دیکھیں من گروفز اس کی تیرین آپ دیکھ لیں کیس طرح کا ہے یعنی ان ایکسیسیبل ہے نارمل ڈیز میں آپ نہیں جا سکتے اگر اس وہ کلٹیویبل لینڈ ہے آپ گاؤں بسائیے وہاں پر جدید فارمنگ نہیں ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یار روزگار کے نئے مواقع نہیں اتنی بڑی لینڈ پر پیدا کیا جا سکتے آپ کے پاس متبادل کوئی پلان تو ہو نظر تو آئے کہ آپ اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں بیرو اسے کچھ کے علاقے کے ڈاکوں کو ہم کیا کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں نا وہ مجرم ہے نا ان کے خلاف کاروائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کاروائی ہونی چاہیے سائنٹیفک بنیادوں پر انیلیسز کر کے سروے کر کے ورک فورس تیار کیجئے اٹیک کر کے ان کو صاف کیجئے ٹھیک ہے نا لیکن وہ ڈاکو جو وہاں پر جاتے ہیں کس وجہ سے جاتے ہیں ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکو نہیں آتا نا کوئی مجرم آتا ہے بیروزگاری ہے کبی اس پہ آپ نے غور کیا ہے جس جن ملکوں میں جن ریاستوں میں عوام کو اتنی بڑی تعداد کو روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے یا وہ چوری چکاری کریں گے یا وہ خودکشی کریں گے یا اس قسم کے کاموں میں اگر وہ آرگنائزڈ گینگز کے ہتھے چار جاتے ہیں تو اس قسم کا کام کریں گے ہم بکت چکے ہیں یہ عذاب تو شاہ جی بات یہ ہے کہ پولیس سے کیوں یہ کف کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا پولیس کیا نہیں چاہتی ہے کیا ان کے بڑے نہیں چاہتے کہ آپریشنز کامیاب میرا خیال ہے کہ بھائی جن ان کو معاملے کی نزاکت کا اس کی سنگینی کا نہ اندازہ ہے اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ سوال ہر پاکستانی کر رہا ہے ہم پولیس پر روز کرتے ہیں نا کہ پولیس کربٹ ہے پولیس یہ کرتی ہے پولیس لوگوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے زیادتی کرتی ہے ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس بات کا کیا کریں یہاں پر تو خود مظلوم ہے بچارے آپ نے پولیس کے حالات آپ کو بہتر کرنے کے لیے کبھی اقدامات کی ہیں جن کو لڑنے کے لیے بیجتے ہیں بلکہ آپ نے کہا خودکشی کرنے کے لیے بیجتے ہیں ان کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے کیا ہے ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں ہے اور تب بولٹ پروف جیکٹس بھی نہیں ہوں گی ان کے پاس تو آپ ایک ایسی آپ ایک ایسی ارگنائزڈ فورس کے ساتھ جیسے کچھے کے ڈاکو کہتے ہیں بائی جان وہ عام آدمی نہیں ہیں وہ عام وہ اپنا ڈیفینس بھی کرتے ہیں وہ آپ کو مارتے نہیں ہیں وہ آپ دیکھیں ان کے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بولٹ کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا کچھے کے ڈاکو کے لیے پولیس جو ہے وہ دشمن ہے دشمن کا مکمل نقصان کرنا چاہیے کیونکہ یہ دشمن ان کا نقصان کرنے کے لیے گئے تھے ٹھیک ہے شاہ جی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد خواتین اوزرات ایک شارٹ بریک لے شاہ جی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے درجنوں ایسے کیسز ہوتے ہیں اور دہائیاں گزر گئی ہیں کہ ایک اچھے کے ڈاکو کنٹرول سے باہر دنیا بھر میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں وارداتے ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا ان کو اور کم کرنے کا کیا ہمارے لیے کوئی ایسا موڈل نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اور اس کے اکارڈنگ اس کو فالو کرے آجائے باقیدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر دنیا میں کرائم کنٹرول جو ہے پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز میں پڑھا جاتا ہے کورس کرویا جاتے ہیں خاص طور پر ان ممالک کی پولیس کے جو چیفز ہیں جو اس قسم کی سیچویشن ان کو لاکھ یا درپیش ہوتی ہے ان کو یہ کورس خاص طور پر کرویا جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیکسس سٹوریز جن ملکوں نے آرگنائزڈ کرائم کے خلاف پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے جرائم کا خاتمہ کی گئے ہیں آپ ان لوگوں کے جو اس قسم کے اپیسوڈز ہیں جو سیکسس سٹوریز ہیں ان کو فالو کر کے دیکھ لیجئے ایک ریپورٹ کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ بیس اکیس اکیس کی ریپورٹ ہے ڈاکٹر رضوان احمد کی جس کا بعد میں وہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا انہوں نے اس علاقے کا مکمل طور پر جائزہ اب تک کے لیے گیا جو اقدامات تھے ان کی ناکامی کون کو ان لوگ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیسے ہوں ریکمینڈیشن بھی موجود تھیں اسی طرح کی ایک کتاب میرے پاس ایک اور ریفرنس ہے میں نے دیکھا اس میں اس کا اکثر و بیشتر ذکر کیا جاتا اگرچہ وہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی بات ہے اٹھارہ سو تیس اور اٹھارہ سو چالیس میں ہندوستان میں برٹیش آرمی ایک اس قسم کی صورتحال کا کہ ایک رابری آرگنائز رابری بینڈیٹس ان سے نمٹنے کے لیے جو جنگ ایزادی جیسے ہم کہتے ہیں ہندوستان کی جنگ ایزادی اس سے پہلے کی ایک سیچویشن میں انہوں نے ایک اپنی ڈیپلومیسی اختیار کی ایک گیاستی پالیسی کے طور پر انہوں نے اس کو اختیار کیا اور کچھ کامیابی ہوئی جس آدمی نے برٹیش آرمی کا میجر تھا جس نے اس کا نام میں آپ کو بتانا ہوں کرنل آہ ویلیم ہنری سلیمان یہ برٹیش آرمی آفیسر تھا اس نے انڈیا میں نائنٹین سینچنی میں سرب کیا ہے was known for his work in suppressing thuggy and type of organized crime and gang violence prevalent in india at that time اس کی ایک کتاب ہے جی vocabulary of peculiar language used by the thugs یہ اٹھارہ سو چھتیس میں یہ کتاب چھتی ہے آج بھی میں نے جن courses کی کہ crime combat forces جو ہیں جو استعمال کرتی ہیں وہ اس کتاب کے اندر adopted جو policies تھیں اس کو اختیار کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکو جو طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں آپ کو اس کے deceptive mode میں جا کر اس کو combat کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے جاسوس ان کے اندر بھیجے اور میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ بریٹش انڈیا میں وہ کیوں کس لیے کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ یہ بریٹش انڈیا جو تھا وہاں پر جو لوگ یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے تھے نہ وہ کسی کو protect کر رہے تھے نہ کسی کے facilitator تھے نہ کسی کے handler تھے اپنی حکومت یا اپنے راج کے against جس نے یا جنگ ازادی کے نام پر یا غدر کے نام پر یا ڈاکوٹی کے نام پر جو ابھی طریقہ واردات اختیار کیا تھا انہوں نے اس کو kill کرنا تھا اس لیے انہوں نے یونی فوکل ہو کر single minded لی ایک کام کیا کہ ہم نے ان کو اپنے راج کے against کام نہیں کرنے دینا اس لیے کام جابی ہوئی تھی پھر انہوں نے ہمارے بہت سارے ایسے ہیروز ہیں لوکل جو ان کے نظر میں ڈاکو تھے ملنگی کا نام آتا ہے نظام نظام لوہار کا نام آتا ہے جگہ کا نام آتا ہے اسی طرح سے جنگ ازادی کے بہت سارے جن کو ہم ہیروز کہتے ہیں وہ ان کو ہمارے لوکل ہیروز کو وہ اپنی حکومت کے غدار یا اپنی حکومت کے لیے ٹیرر کا باعث سمجھتے تھے لیکن وہ تو چاہتے تھے نا کہ ان کا خاتمہ ہو ہم تو چاہتے نہیں ہم چاہتے ہی نہیں ہے یہی ہے وہ conflict of interest جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہیرو ہیں وہ کیا برطانوی آہ colonial system کے لیے بھی ہیروز تھے ان کے لیے لیے تو نہیں تھے ان کے لیے تو وہ خطرہ تھے لیکن جو انہوں نے policy اختیار کیا کیا ہماری حکومت کوئی بھی ریاست ان لوگوں کو اگر ایک bad cop اور good cop کے طور پر لے گی نا تو نتیجہ یہی نکلے گا جو اب تک ہمارا نکل رہا ہے جن لوگوں کو ہم مارنا ریاست جن کو مارنا چاہتی ہے ریاست کے اندر بہت سارے عوامل ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا یہ دندہ ہے یہ انڈسٹری ہے آج سے تین چار ماہ پہلے کی بات ہے آہ کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھوں ایک لڑکا شہید ہوا اور ان کا تعلق کل پر بکٹی قبیلے سے تھا اس کے والد نے کہا کہ جب تک میں سات ڈاکوں نہیں مار دوں گا میرے بیٹے کا جو ہے وہ قتل کا بدلہ میرا پورا نہیں ہوگا ایک مہینے بعد آیا اس نے سر نو ڈاکوں مارے within two days اور وہ اپنا کام کر کے چلا گیا اپنی force لے کے اس کی will power تھی ہماری حکومت کی مقصد بھی clear تھا جیسے ہم ایک ideal کہتے ہیں ایک target تھا ایک ideal تھا single-mindedly اس نے ایک کام کیا ہے اگر single-mindedly unifocally اگر آپ کہیں کہ یہ ہمارا target ہے اور ہم نے اس کو achieve کرنا اپنے تمام resources اور trained آپ کو اپنی force استعمال کریں گے اور آپ کو result میں جائیں اور آپ کے پاس resources کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس forces کی کمی نہیں ہے وہ تو ایک مطلب state کے مقابلے میں تو clash of interest ہے نا یس اب سندھ میں بیٹھی ہوئی government ہے کہنے کو تو وہ بھی ایک صوبائی حکومت ہے اور پنجاب میں بیٹھی ایک ایک حکومت اگر ان دونوں کے interests میں اس کو لے کر اگر clash ہوگا تو آپ آپ ایک consensus کے ساتھ کیسے ان کے خلاف operation کر سکتے ہیں اگر ان ڈاکوں کو protect کرنے والے لوگ parliament کے اندر بیٹھے ہوں گے organized crime مافیا جو ہے وہ ان کو اگر support کرے گا تو آپ کو result نہیں ملے گا جو آپ نے ابھی اس کا reference دیا کہ وہ آیا single-mindedly ایک کام اس نے کیا اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا تھا اس نے نو ڈاکوں مار دی ہے آپ بھی penetrate کر لیجئے جو لوگ آپ کے مخبر ہیں کیا ڈاکوں کے اندر سے آپ کو مخبر نہیں ملتے کیوں نہیں ملے گا سی دیسی بات ہے ایک counter intelligence ہوتی ہے ابھی کیجئے ان کو آپ اب میں تھوڑا سا آگوں کہ پاکستان کا اگر اس وقت کا resolve جو ہے نا کہ ہم نے terrorism کے against ایک organized force نے اس قسم کے لوگوں کو جو نظریاتی طور پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہی نہیں ہے اسلامی اصولوں کی بنیاد پر دیکھا جا تو وہ خوارج ہیں آپ ان لوگوں کو جو سماجی اعتبار سے اتنے خطرناک لوگ ہیں جنہوں نے کل آپ کے بارہ لوگوں کو شہید کیا پولیس کے جوانوں کو ان لوگوں کے بارے میں آپ کو فتوہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان کا قتل آپ پر حلال ہو گیا ان کو ماریے اور صحیح یہ تو ایک ایسا کیس ہے نا اور جو ان کو پچانے کے لیے آئے گا آپ ان کو protect نہ کیجئے گا چاہے وہ ایم این نہیں ہے چاہے وہ ایم پی ہے وہ زلہ کونسل میں کوئی آدمی ادھا رکھتا ہے وہ سندھ حکومت کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ نون لیک کا ہے یا تحریک انصاف کا ہے نہیں بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا اگر آپ ہاں ہم بھی پروگرام ختم کر کے چلے جائیں گے لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا آپ جب بھی شروع کر لیں دس سال بعد شروع کر لیں کچھے کے ڈاکووں کو پکا بندوبست کرنے کے لیے آپ کو جس ریزولپ کی ضرورت ہے آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اسی قسم کی چیزیں ہوں گی جن لوگوں نے سیکس سٹوریز دی ہیں نا دیکھیں جنگلوں میں اور محذب شہروں میں کیا فرق ہے کہ وہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا یہاں پر قانون ہوتا لیکن یہاں پر آہ عمل درامت نہیں ہوتا شاہ جی ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا کچھے کے جو قریب وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہو یا سندھ سے تعلق ہو وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے مطلب صرف وہ مغرب کے بعد کوئی کاروبار نہیں کر سکتے کوئی میڈیکل امرجنسی ہو جائے تو پہلے وظائف پڑھ کے نکلتے ہیں مطلب کہ وہ کبھی بھی روڈ پہ کھڑے ہوں گے آپ کو لے جائیں گے پولیس نے آپ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پولیس کی حفاظت کون کرے گا ان داکھوں سے تو پولیس بھی آپ کی محفوظ نہیں یہ سوال تو آتے رہیں گے نا آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں نا میں یہ بات کروں گا آپ بات کریں گے کوئی داس لوگ اور کریں گے ایک دن کر لیں گے دو دن کر لیں گے جن لوگوں کے کرنے کا یہ کام ہے ہم تو کسی کل کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں گے میڈیا یہی کر سکتا ہے نا کہ ایک اسیو جو ہے اس کو اس کے فیچرز کو دیکھ لے ڈیویلپ کر لے پراس کیا ہے کونز کیا ہے پیش رفت کیا ہے پس رفت کیا ہے آگے کدھر مطلب دائیں بائیں سے دیکھ کے تو اس کا جائزہ لے کر آپ تھوڑے سے وقت میں یہی کر سکتے ہیں لیکن جن کا جن کا کرنے کا یہ کام ہے اور جن کا جن کا پیشہ یہ ہے ایک اور فرق میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کا ٹائم شاہ آپ کے پاس کم ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو ڈاکو ہے وہ گھر سے مر کے نکلا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو پولیس والا ہے نا آپ کا وہ بھائی جان ڈیوٹی وہ اس کا وہ فرض نہیں بھا رہا ہے آٹھ گھن ٹھیک ہے ڈیوٹی ڈیوٹی ہے وہ تو ڈیوٹی کر رکے اپنے گھر واپس چلا جائے گا وہ گھر سے مرنے کے لیے نہیں آیا آپ کو اسی بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ کا ایک ایسی اورگنائزڈ میں اسے آرمی نہیں کہتا ڈاکو ہی کہوں گا لیکن اورگنائزڈ ہیں ان کے پاس مرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے لیکن یہ جو زندگی بچانے والے لوگ ہیں جو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دینے والے ہیں میں پولیس اور آرمی کے درمیان جو کیمسٹری کا فرق ہے نا اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں آپ کی پولیس جو ہے اس کام کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی آرمی اس کام کے لیے تیار ہے وہ دشمن سمجھتی ہے اور اس کو جو اس کے مفادات کے خلاف اس کے وطن کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے لیکن میں کتنی مرتبہ کہوں شاہ جی سہلاب ہو بارش ہو جو ہو وہ ہو آپ اپنی آرمی کو انگیج کر لیتے ہیں کچھے کے ڈاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو آرمی جیسے ریزولپ کی ضرورت ہے سر میرے آپ سے آخری سوال ہے میں چاہوں کہ شاہ آنسر دیجئے گا کوئی وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کیا اس کو بنیاد بنا کر پنجاب پولیس یا سندھ پولیس یا ہماری انتظام یا اس کو بنیاد بنا کر ایک ایسا ایکشن کرے گی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہو میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ کر لیں بہت شکریہ سر آپ کے خواتین و حضرات ہم جب پولیس کے کوئی بات ہو ڈکیتیاں ہو کوئی بھی مسائلوں بندہ اٹھا لیا تو ہم پولیس پر بڑی تنقید کرتے ہیں پولیس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں لیکن یہ ایسا وقت ہے ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس وقت ہمیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو ہماری بہت ضرورت ہے ایک مورل سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے کیونکہ یہ بارہ لاشیں صرف نہیں ہیں یہ بارہ خاندان جو ہے وہ جڑ گئے ہیں اور پورا پولیس ڈپارٹمنٹ چاہے وہ پنجاب کا ہو وہ سندھ کا ہو وہ بلوچستان کا ہو یا خیبر پختون خواہ کا ہو وہ سب اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی بات کرے ہمارے لیے بھی ہماری بہتری کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی